آپ کی حاضری کے دوران عالم اسلام کے ممتاز و محترم عظیم مذہبی سکولر خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد خضر الاسلام نقشبنی صاحب تشریف لائے ہیں بھائی فراز قاری صاحب کے جانب سے خوش آمدیت کہتے ہیں اور یقین ہماری خوش قسمتی ہے بھائی فراز صاحب کی دعوت پر آپ آئے ہیں تو علامہ صاحب اپنے افکار و خیالات کا اظہار کریں گے ان کو جانا ہے اس کے بعد پر انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے تو دعا گو ہوں بھائی محمد فراز قاری صاحب کے لیے کہ اللہ تعالی ان کے اس نئے مقام پر بزنس کے جو شیف یعنوں نے اس میں اللہ انہیں برکت ادا فرمائے اور اللہ ان کی رزق میں اضافہ فرمائے اور یہ خود چونکہ ناتھواں ہیں تو ہر ناتھواں کی ان سے محبت ہے اور میں بھی اسی محبت کی وجہ سے کھیچا چلایا تو حاضری ہو گئی اور جس طرح بھائی ابو بکر نے کہا کہ مختصر ہے تو میں بھی مختصر بس دو تین اشار پیش کر کے پھر اپنی حاضری چاہوں گا خطاب نہیں میں کر رہا سرس ناتھ شریف کے میں دو تین اشار پیش کرتا ہوں پھر انشاءاللہ اجازت اور اس دعا کے ساتھ کے ہم سب کا یہ جو سناخواں ہیں نقابہ ہیں خطابہ ہیں یہ گلشن اسی طرح مہکتا رہے تو بھائی وسیم صاحب سے بڑے عرصے بعد جو ہے آج ملاقات ہو گئی چینلز برد ہوتی رہتی تھی آج بڑے دن و بعد یہاں بھی ملاقات ہو گئی دروہ شریف دروہ شریف سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ سب تو چیشان والے آن یہ لفظ آپ نے کہنا ہے تیرے جیہا کوئی لجپال نہیں باقی کام میں خود کرلوں گا سب تو اچھی شانے والے آ سب تو اچھی شانے والے آ تیرے جیہا کوئی لجپال نہیں آقا تیرے جیہا کوئی لجپال نہیں تیم مندیانو سینے لانوالے آ مندیانو سینے لانوالے آ تیرے جیہا کوئی لجپال نہیں سب کہہ دیں آقا تیرے جیہا کوئی لجپال نہیں سوڑیا تیرے جیہا کوئی لجپال نہیں اس گل داتے میں نوں انکار نہیں میرے ورگا تے کوئی گناہ گار نہیں میرے ورگا تے کوئی گناہ گار نہیں سیچے لانوالے آ ہاں پھر بھی تو اپنا بڑھنا لے آ آقا پھر بھی تو اپنا بڑھنا لے آ لے آ کیوں؟ کیونکہ تیرے جیہاں کوئی لجپا سوڑیاں تیرے جیہاں کوئی لجپا او مدنی تیرے جیہاں کوئی لجپا تیرا کرم ہووے نہیں رہن دے دکھنے تیرے حکم تھی تر پیندے رکھنے تیرے حکم تھی تر پیندے رکھنے ہاں تُو پتھرانوں کلمہ پڑھا لیا کیونکہ تیرے جیہاں کوئی لجپا لے نہیں تیرے جیہاں کوئی لجپا لے نہیں آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو مدینہ شریف نہ گیا ہو تقریباً آپ آزر ہوئے میں سب کا پیشہ ہی ایسا ہے الحمدللہ حضور مہربانی فرماتے ہیں یہ میں ان کے لئے پڑھ رہا ہوں جو مدینہ گئے ہیں یہ شیر میں پڑھ ہی ان کے لئے رہا ہوں جو جو گیا ہے اور جو نہیں گیا میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے لے جائے اب جو گئے ہیں ذرا شیر کی باریکی پر غور کیجئے جو جو گئے ہیں میرے ہر عیب دا آقا رب علم دتائے تینوں غیب دا ہو کے واقف میرے ہر عیب دا آقا پھر بھی تو روزے تے بلا لے آر آقا پھر بھی تو روزے تے بلا لے آر کیوں کیوں کہ تیرے جہاں کوئی لج پال پتہ ہوئے کے مند آئے ہیں جدو پتہ ہوئے کے مند آئے ہیں او چھنگے مندیاں کتھے لاندینے نڈے جدو پتہ ہے کہ گندہ ہے مند آئے پھر بھی تو روزے تے بلا لے آر نہ رہے تکبیم نہ رہے رسالت نہ رہے رسالت تے پھر مزے دی گل مزے دی گل جنہیں میرے نادفاں بھائی بیٹھے نے پتہ نہیں کنی کنی واری سوڑے نے بلایا ہے ایک واری نہیں پتہ نہیں کنی کنی واری تے کدھی اپنے والوے کیے تھے ایک واری جاندے بھی قابل نہیں لیکن جدو سوڑے والوے کیے قسمیں رکھو دل دیاتے کرو ایک واری جاندے بھی تو روزے تے بلا لے آر لیکن پھر بھی تو روزے تے بلا لے آر سوڑے آر پھر بھی تو روزے تے بلا لے آر کیونکہ تیرے جیا کوئی لچپا آقا تیرے جیا کوئی لچپا تیری کی بلا شان سناوا میں گل ساہر مکدی مکام ہے آسا تے اے ورد پکا لے آر کہ بس تیرے جیا کوئی لچپا نہیں تیرے جیا کوئی لچپا مدیا نو سینے لانوا لے آر تیرے جیا کوئی لچپا نہیں مستقبل یا رسول اللہ سلام یا یا این این این